سل کے سیٹوپلازم میں مختلف قسم کے آرگنلیز پایا جاتے ہیں جن میں آج ہم گلائکسیسوم اور پر اکسیسوم کو ڈسکس کریں گے سب سے پھلے اپنا ٹیبل آف کانٹنٹ دیکھتے ہیں اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ڈسکوری، ڈیفنیشن، کمپوزیشن، سٹرکچر اور فنکشن، مین پوائنٹس، فار ام سی کیوز، سیملیریٹیز اور ڈیفرنسز بیٹوین پر اکسیسوم اور گلائکسیسوم اور کچھ ٹرکس اور نومونکس آپ کو اس لیکچر میں بھی پروائیڈ کروں گا اگر ہم ڈسکوری کے بات کر لے تو پر اکسیسوم سب سے پہلے جے روڈن نام سینٹس نے 1954 میں دیکھا سل کے اندر اور اس کو مایکرو باڈیز کا نام دیا کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے باڈیز تھے تو اس لیے اس کو مایکرو باڈیز کا نام دیا گیا پھر 1967 میں ڈیڈیو نام سینٹس نے اس کا نیم چینڈ کر کے پر اکسیسوم رکھا اور یہ پر اکسیسوم کیوں رکھا یہ آپ کو الیکچر کے آخر میں اندازہ لگ جائے گا یہ پورٹ بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ ڈیڈیو نے پر اکسیسوم کو سب سے پہلے لیور سل آف ریٹ میں ڈسکورڈ کیا اور اس کو ایز آرگینلی کنسیڈر کی جب جے روڈن نے 1954 میں دیکھا تو انہوں نے اس آرگینلی اس کو نہیں لیا لیکن ڈیڈیو نے بتایا کہ پر اکسیسوم بھی ایک آرگینلیز ہے جو کہ سل کے سیٹوپلازم کے اندر پایا جاتا ہے اگر ہم گلائے اکسیسوم کی ڈسکورڈ کی بات کرے تو ایک ہری بیورز نام سینٹس نے 1961 میں اس کو سل کے اندر ڈسکورڈ کیا ہے اگر ہم ڈیفنیشن کے بات کر لے تو دونوں کا ڈیفنیشن تقریباً سیم آئے گا یہ ایک سنگل میمبراین باونڈڈ آرگینلیز ہے اور اس کے اندر انزیم پائی جاتے ہیں آپ پیکچھا دے سکتے ہیں کہ کر comp והسکورڈ کی اندر انزیم ہے تو یہ بیسکلی ڈیفنیشن ہے پر اکسیسوم کا اور اسی طرح دیفنیشن بھی آئے گا گلائے اکسیسوم کا اور اس کے اندر بھی انزیم پائی جاتے ہیں کچھ انزام یہاں پہ ذکر کرتے ہیں جیسے اکسیڈیزز کیٹالیزز اور اس کے علاوہ نام جیسا ہے پر اکسیڈیزز انزام پائے جاتے ہیں جبکہ گلائکسیسوم میں اکسیڈیزز کیٹالیزز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک انزام جو بک میں منشن ہے وہ ہے گلائکولک ایسٹ یہ پونٹ آپ نوٹ کر لے کہ دونوں آرگنلیز سنگل میمبریم باؤنڈڈ ہے اور دونوں آرگنلیز کے اندر انزام پائے جاتے ہیں لیکن دونوں کا جو انزام سسٹم ہے اس میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے اور یہ یاد رکھ لے کہ گلائکسیسوم کے اندر زیادہ انزام پائے جاتے ہیں اس کمپیر ٹو پر اکسیسوم اب کچھ مین پوائنٹس کی بات کرتے ہیں ایباؤٹ پر اکسیسوم ان گلائکسیسوم یہاں سے آپ کو سیملیریٹیز اور ڈیفرنس کا اندازہ بھی لگ جائے گا اور بہت سارے امسی کوز جو کہ میں آپ کو ٹرک کے ساتھ کیر کرنا چاہتا ہوں اس لائنڈ میں آپ دیکھ لیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ دونوں سنگل میمبرین باؤنڈ آرگنلیز ہیں اور اس کے لئے میں آپ کو ٹرک جو پرائیٹ کیا ہے وہ ہے ایٹ ویری الپی جیوگل کپا انڈوپلازمی ریٹی کولم ویکیوگل لائکسیسوم پرکسیسوم گلائکسیسوم ان گالجی باؤڈیز یہ سارے آرگنلیز اس سنٹرن سے آپ یاد کر سکتے ہیں جو کہ ہے سنگل میمبرین باؤنڈ اگر میں آپ کے لئے توڑا اور ایزی کروں تو جو آرگنلیز سیم نیم رکھتے ہیں جیسے لائکسیسوم پرکسیسوم گلائکسیسوم تو یہ جو آپ الپی جی سے یاد کر سکتے ہیں یہ تینوں سنگل میمبرین باؤنڈ ہیں نیچ پونٹ بہت زیادہ امپورٹن ہے وہ ہے کہ پرکسیسوم دونہ سیل میں پائے جانگے انیمل سیل میں بھی اور پلانٹ سیل میں بھی جبکہ گلائکسیسوم صرف اور صرف پلانٹ سیل میں پائے جاتا ہے اس کے لئے میں نے آپ کو یہ ڈیگرام بتایا تھا کہ یہ جو بلیک ہے یہ ایک انیمل سیل ہیں جبکہ یہ جو ریڈ سرکل ہے یہ ایک پلانٹ سیل آپ کنسلیڈے کر لیں درمیان میں جو نیم ہے یہ دونوں پلانٹسل اور انیمسل میں کامل ہے جبکہ انیمسل کے لئے آپ کو یاد رکھنا ہے سنٹریول جو کہا کہ ہم پڑھیں گے وہ صرف اور صرف انیمسل میں پائے جاتے ہیں اور پلانٹسل کے لئے آپ یاد رکھیں گے گلائکسوسوم جو کبھیا ہم پڑھ رہے ہیں اور پلائکسوسوم جو ہم پڑھیں گے یہ دونوں صرف اور صرف پلانٹسل میں پائے جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ پر اکسوسوم پلانٹ سل پلس انیمل سل جبکہ گلائی اکسوسوم آنلی ان پلانٹ سل کچھ اور پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں پر اکسوسوم آپ کو زیادہ تر انیمل سل میں نظر آئیں گے اور انیمل سل کے اندر زیادہ تر ہی کڈنی اور لیور سل کے اندر آپ کو نظر آئیں گے گلائی اکسوسوم تو آپ کو پلانٹ سل میں ہی ملیں گے لیکن پلانٹ سل کے اندر بھی آپ کو یہ سیڈ میں ملیں گے اور especially ان سیڈ میں ملیں گے جس کی اندر لپڈ بہت زیادہ ہو یعنی لپڈ رچ سیڈ میں آپ کو پائے جانگے for example بک میں ہے کیسٹر آئل سیڈ اس میں آپ کو پائے جانگے کیونکہ یہ لپڈ سے بڑا پڑا ہوتا ہے یہ سیڈ اور یہ اگزمپل اکثر ام سیکل میں بھی پوچھا جا سکتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گلیکسوسوم ہے وہ absent in لپڈ پور سیڈ اسی سیڈ جس کی اندر لپڈ نہ ہو تو اس میں یہ absent ہوں گے جیسے کہ پی پی کا جو سیڈے اس کے اندر لپڈ کم ہوتے ہیں یہ زیپل آپ یاد رکھ لیں اس میں آپ کو گلیکسوسوم نہ ہونے کے برابر یا بالکل نہیں ملیں گے تو یہاں سے آپ کو انتظر لگ رہا ہے کہ گلیکسوسوم کا جو connection ہے وہ لپڈ کے ساتھ ہے جو آپ کو clear ہو جائے گا next function والے section اس کے ساتھ دونوں صرف وہ صرف یوکرائٹکسل میں پائے جانگے کیونکہ میں آپ کو بتایا تاکہ جس ارگنی کے اوپر ممبرین ہوتا ہے وہ پرکرائٹکسل میں absent ہوتا لہٰذا ہم کہیں گے only a new karatikسل اس کے ساتھ ساتھ دونوں round shape کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دونوں lipids protein اور enzyme سے بنے ہوتے ہیں تو یہ کچھ similarities ہیں between پرکسوسوم اور گلیکسوسوم اس کے ساتھ ساتھ پرکسوسوم کا دوسرا نام micro bodies ہیں جو کہ جے روڈن نے رکھا تھا اور گلیکسوسوم کو ہم plant پرکسوسومی کہتے ہیں کیونکہ گلیکسوسوم کا جتنی بھی سسٹم ہے وہ پرکسوسوم سے related ہے لیکن یہ صرف اور صرف plant میں پایا جاتا ہے اس لئے اس کو ہم plant پرکسوسوم کا نام بھی دے سکتے ہیں last میں دیکھتے ہیں function of پرکسوسوم and گلیکسوسوم سب سے پہلے کام ہے کہ ہمارے سلم میں ایک مالیکیول بنتا ہے محترف reaction کی result میں جس کو ہم لکھتے ہیں H2O2 اور اس کا نام ہوتا ہے hydrogen peroxide اور یاد رکھے کہ یہ جو مالیکیول ہیں یہ acidic ہیں اور یہ ہمارے سل کے لئے خطرناک ہے لہٰذا اس سے ہمیں چھٹکار حاصل کرنا چاہیے تاکہ سل کوئی بھی damage ہونے سے بچ جائے تو اس کو convert کیا جاتا ہے water میں اور oxygen میں تو oxygen بھی ہمارے لئے فائدہ من ہے اور water بھی ہمارے لئے فائدہ من ہے تو یہ جو نیک کام ہے conversion کا H2O2 کو convert کر کے water اور oxygen بنانا اس کے لئے argonally جو درکار ہے وہ ہے پرکسوسوم پرکسوسوم کے اندر وہ یہ conversion کا کام کرے گا اور یہ اس لئے تو اس کا نام پرکسوسوم رکھا تھا ڈی ڈی ڈیو نے کیونکہ پر اکسیز آپ سے یہاں سے لے سکتے ہیں پر اکسائیڈ یعنی ہیڈرون پر اکسائیڈ کی ریلیٹڈی کام کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پر اکسوسوم H2O2 کو convert کرتا ہے water oxygen میں اور protect cell from corrosive effect یعنی یہ cell کو damage ہونے سے بچا لیتا ہے ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ پر اکسسوم plant cell میں بھی ہے اور animal cell میں بھی ہے تو animal cell میں تو اس کا یہ کام ہو گیا conversion کا plant cell میں کیا کام ہے تو photo respiration کا جو process ہے وہ plant cell کے اندر پر اکسسوم میں take place ہوتا ہے photo respiration کا مطلب یعنی inspiration plant جو کہ ایک بارہ topic ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پونٹ یاد رکھنا ہے کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے تو یہ پر اکسسوم کے اندر ہوتا ہے آپ پر اکسسوم کا function نہ بھول جائے اس کے لئے میں آپ کو چھوٹا سا trick دیتا ہوں پی سے یہ ورڈ شروع ہوتا ہے اور پی ریلیٹڈ اس کے function ہے پر اکسسائیڈ کو convert کرنا اور photo respiration کا plant cell کے اندر ہونا تو یہ اس کا function ہے جو آپ ممید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا گلائکسسوم کا function دیکھتے ہیں ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ پہ جاتے ہیں لپڈ رچ سیڈ میں اور سیڈ کے لئے انرجی کی ضرورت ہوتی ہیں یہ gliaxosome اس لپڈ کو convert کرتا ہے کاربوارڈریٹس کے اندر کیونکہ کاربوارڈریٹس man source ہوتا ہے انرجی کا اور اس کاربوارڈریٹس سے پھر سیڈ کو انرجی مل جاتی ہے یہ function آپ نہ بجھ جائے اس کے لئے بھی میں آپ کو چھوٹا سا hint یہاں پہ دیتا ہوں اوپر لفظ ہے gliaxosome اور آپ یاد لگ رہے کہ gliaiko کا لفظ استعمال ہوتا ہے کروارڈریٹس کے لئے تو gliaiko اوپر glia oxysome ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ لگ رہے کہ اس کا function کروارڈریٹس لیٹر ہے تو یہ لپڈ سے کروارڈریٹس بناتا ہے تو یہ سارے concept about paroxysome and gliaxosome کیسا لگا آپ کو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اللہ حافظ